آشیج بتائیے کون سر سکھ چنائے آج آپ نے انیل جی سٹاک کا نام ہے ار پی پی انفرا انفرا سٹرکچر کنسٹرکشن سیکٹر سے جڑوی کمپنی ہے ٹریک ریکارڈ بہت شاندار ہے کمپنی نے اب تک اگر آپ دیکھیں تو ڈیڑھ سو سے زیادہ پروجیکٹ جو ہیں پورے کی ہیں اب سیدھا اس کے اوپر آتے ہیں کہ سٹاک پر نویش کیوں کرنا چاہیے مارکٹ کیپ کے لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو ان کی آرڈر بک بہت یوج ہے بہت بڑی ہے سترہ گناہ زیادہ ہے مارکٹ کیپ سے مارکٹ کیپ اگر آپ دیکھیں تو کیول ایک سو چھراسی کروڑ کا ہے لیکن اس کے مقابلے جو کمپنی کی آرڈر بک ہے وہ شاندار ہے تین ہزار دوستوں کروڑ کی جو ہے آرڈر بک ہے جو کیا آپ کو یہ دکھاتی کہ آگے کئی سالوں تک بہت بڑی ہے جو ہے ریوینیو ویسیبیلیٹی یہاں سے نظر آتی ہے مارچ میں ہی دیکھیں تو کل قریب ہزار کروڑ کے آس پاس کے جو ہے انہیں آرڈرز ملتے ہوئے نظر آئے تھے اچھی بات یہ ہے کہ کمپنی پر جو ہے پرموٹرز کا بھی جو بھروسہ ہے لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے پرموٹرز دھیرے دھیرے اپنی جو سٹیک ہے کنٹینیسلی انکریز کرتے جا رہے اور اس کے ٹرنڈ اگر آپ دیکھیں گے تو دسمبر دوزار بیس میں اگر آپ دیکھیں تو 53.23% اور مارچ دوزار اکیس یعنی ریسین فائلنگ کے حساب سے اگر آپ دیکھیں گے تو 55.30% جو ایسیداری اب پرموٹرز کے ہوگی ہے کنٹینیسلی اگر آپ دیکھیں تو پرموٹرز کا جو کونفیڈنس ہے اس کمپنی کے اوپر بڑھتا جا رہا ہے سمال کیاپ کمپنی ہے مائیکرو کیاپ 184 کروڑ کے آس پاس کا مارکٹ کیاپ ان کا پھر بھی اگر آپ دیکھیں تو بہت ریڈ سیناریوز ہے کی فائلنگ کے اوپر دونوں کا بھروسہ اس کمپنی کے اوپر 2.82% ایسیداری جو ہے ویدیشی نویشہ یعنی فائلنگ کے اندر ہولڈ کرتے ہیں دی آئیس کی بات کریں تو 1.69% ایسیداری جو domestic institutional investors ہیں وہ بھی اس کمپنی کے اوپر ہولڈ کرتے ہیں ہائی گروت کاروبار ہے آرڈر بک کافی بڑیا ہے لیکن اچھی بات یہ ہے کہ موجودہ بھاؤ کے لئے آج سے اگر آپ دیکھیں تو کمپنی کے جو fundamentals ہے بہت شاندار ہے اور valuations بہت آکرشک ہیں 0.36 times market cap to sales ہے 0.6 price to book ہے 12 کے پی پر آپ کو اسٹاک مل رہا ہے 0.36 کا debt to equity ہے جو کی infra construction space ہے جوڑی کمپنیوں میں بہت rare چیز ہوتی ہے کہ debt to equity اتنا comfortable آپ کو ملے اور سب سے بہترین سب سے بیسٹ بات ہے کہ اس کمپنی کے پاس cash ہے cash rich کمپنی ہے cash کی per sale value نکال کے اگر آپ دیکھیں گے تو 45 روپے پرتی شہر کے آس پاس آتی ہے انیل جی ہے سٹاک آگے جاگر بڑیا ریٹرنز دے گا اوکے تو یہ ہے آپ کے لئے RPP infra اور انیل جی infra میں cash rich کمپنی ملنا مشکل ہوتا ہے سر پر RPP infra یہ کیسے ملی اور کیا رہا ہے اس پر آپ کی سر دیب کبھی کبھی کوئی 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 کمپنی ایسی ہاتھ لگ جاتی کہ ہمیں بھی پتہ نہیں چلتا ایسی کمپنی بھی ہے وہ جب دیکھو نا آنکھیں مسئل کی اسے دیکھنا بڑتا ہے صحیح تو پڑھنے نا یہ دیٹا برابر تو ہے نا کیا گزب کی ایکچولی کیوں رڈار پر نی آتی اس کا ریزن ہے کہ چھوٹی بہت ہے کمپنی دو سو کروڑ کا مارکٹ کے ہے دو سو کروڑ کی کمپنی ہے نا آف رڈار رہتی جنرلی ہے نا کیونکہ فنڈ کا انٹرس کم ہوتا ہے ہے کہ چھوٹی کمپنی میں کون پیسہ ڈالے زائز سے بات ہے پانسو کروڑ یا تھوڑا ایک سائزیبل سائز بن جاتی تھوڑی بڑی ہو جاتی تو اس کے بات جنرلی فنڈ سے ڈالتے ہیں لیکن کمپنی کو دیکھیں کیا زبردست کمپنی ہے دیکھیں پچیس سال کا ٹریک رکورڈ کمپنی کا ایک سو پچاس سے زیادہ پروجیکٹ اور چھوٹے چھوٹے پروجیکٹ کرتے ہیں چیز پر کوئی دکھتوالی بات نہیں سب سے بڑی بات کیا ہے پچھلے سال کا ریونیو ہے پانسو تیرہ کروڑ کا ٹھیک ہے ابھی ان کے ہاتھ میں جو کام ہے وہ یہ سوچو جو پانسو تیرہ کروڑ کا ریونیو اس کے سامنے چھے سال کا کام آلڈی ان کے پاس پڑا ہے تین ہزار دو سو کروڑ کی آرڈر بک ہے مطلب چھے سال تک ان کے پاس اگر اور نیا آرڈر نہ آئے تو بھی یہ کام کرتے نہیں چلے کیپیسیٹی بڑھا دیں گے پچھے سال کے ریونیو ویزیبیٹی تو بہت کلیر ہے مارکیٹ کے پس سے سترہ گنا آرڈر بک ہے دوسرا ڈیٹ ایکویٹی ریشن ہے نوڈاوٹ ہلکا فلکا ڈیٹ ہے لونگٹپ کا لیکن اس کے باہدود کیش لے کے چل رہے اپنے ساتھ میں پہتالیس روپے پرتی شیئر کیش کوئی مجاک نہیں بہت 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 بڑا کیش ہے یہ جو ان کے پاس میں تو میری ساتھ سے دوسری چیز یہ اچھا پروموٹرز اپنی حصہ داری درے درے بڑھا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہی کہ کس طرح سے ساڑھے باؤن سے ساڑھا پچھ پن پرسند لگ بگ دھائی تین پرسند تین پرسند کے آس پاس کی حصہ داری پروموٹرز نے بڑھا دیے تو پروموٹرز کا انٹرس ہے عام طور پر ڈیڑھ سو دو سو کپ کروڑ کی کمپنی میں کوئی فرنڈ پیسہ نہیں لگاتا لیکن یہاں پر ایفائیز بھی ہیں تھوڑی بہت اور تھوڑا بہت گریلو فرنڈز بھی ہیں دو دو ایک ایک دو دو تین تین پرسند بھی ہے لیکن ہے تین پرسند ایفائیز ایک پرسند گریلو فرنڈ ہے تو وہ بھی ہیں ویلیوشنز بہت ہی آکرشک ہے مطلب یہ ویلیوشنز صرف اسی وجہ سے مل رہے ہیں کہ یہ چھوٹی کمپنی ہے اگر یہ کوئی بڑی سائز کی کمپنی ہوتی ہے تو آپ کو ان ویلیوشنز پر ملتی نہیں ہے اور جس طرح کا کاروبار کمپنی کرنے جاری ہے اگلے دو سال تین سال بہت ہی جبردست مارکٹ کیپسو سیلز ون تھڑڈ پہ ہے کیا مطلب گجر ہے مطلب پرائیس رننگ اگلے سال کے دیکھیں گے تو مطلب سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گی آپ کی ڈیٹ ایکویٹی ریشو 0.36 مطلب بہت ہی سستی اور بہت ہی بڑیا اور سب سے بڑی بات جو انفرا میں دکھت آتی اس کے ویپریت کمپنی کے جبردست فری کیش فلو یعنی کہ اپنے آپریشن سے کمپنی لگاتار پیسہ بنا رہی ہے پچھلے سال چالیس کروڑ کے کیش فلو آئے تھے تو ہر ایک پیمانے پر کمپنی کی پرفومنس اور فیننشلز بہت ہی جبردست ہے اور چھوٹی سائز کی کمپنی بڑا کمال کرنے کو تیار ہے ایک سو بیس ایک سو پچاس بہت سٹرونگ لی ریکمینیشن ہے اس سٹوک میں یہاں پر بڑا کمال دیکھ سکتا ہے جو فیننشلز ہیں جو گروہ پروسپیکٹ ہیں چھے گناہ آرڈر بک امیزنگ تو مجھے لگتا ہے کہ یہ سٹوک کمال دکھا سکتا ہے تو اس پر نظر رکھنی چاہیے رپی پی انسا